ایک شخص نے اپنی جان اہل و ایال اور خوف کی شکایت کی ابن عساکر کی روایت ہے ایک شخص نے اپنی جان اہل و ایال اور مال کے خوف کی کہ کوئی مجھے نقصان دے گا شکایت کی تو اللہ کی حبیب کملی والے نے فرمایا تو پڑھ بسم اللہ علیہ دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس کا سارا ڈر اور خوف ختم ہو گیا اس نے تین چیزوں کی شکایت کی جان کی اہل و ایال کی اور مال کی تین چیزوں کا مجھے خوف ہے کہ مجھ سے کوئی چھین نہ لے کوئی نقصان نہ دے کوئی اس معاملے میں مجھ سے کوئی دشمنی نہ کرے اور ایک اور روایت ہے میرے آقا انس بن مالک آپ کے خادم ہیں ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کیا کہ انس بن مالک آپ کے خادم ہیں ان کے لئے دعا فرمائے تو آپ نے ان کی خیر و برکت کے لئے دعا فرمائے اور انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جو دعا فرمائی اے اللہ ان کی عمر میں زیادہ کر دے اور ان کے مال میں کسرت دے اور انہیں بخش دے اور فرماتے ہیں کہ جب سے ان کو دعا ملی میرے حضور نے جب سے انہیں دعا دی تو ان کا باغ سال میں دو دفعہ پھلاتا تھا لوگوں کا ایک دفعہ ان کا باغ باغ کونسا؟ خجور کا باغ خجور کا باغ سال میں دو دفعہ پھلاتا تھا اور باغ میں ایک خاص مہک تھی اور وہ مشک کی خوشبو تھی اللہ اکبر دعا کی طاقت دیکھیں دعا کی برکت دیکھیں اور یہی دعایں تسبیح آنے سے توفے آپ کو مل رہے ہیں اور آپ اپنی قدردانی سے ان دعاوں اور توہوں کو سمیٹ رہے ہیں اللہ اکبر انس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا دی اللہ اس کے مال میں برکت دے اس کی عمر میں برکت دے اور اسے بخش دے فرمایا میں نے ایک سو دو اپنی نسبی اولاد کو دفن کیا پیدا ہوئے لمبی عمر پائی میرے پھل سال میں دو مرتبہ آئے اب میں اس دنیا سے جینے سے تھک گیا ہوں اہم میں چوتھی دعائی مغفرت کا امید وار ہوں اور یہ دعا فرمائی جو دعا بسم اللہ علیہ دینی ونفسی وولدی وعہلی ومالی یہ دعا فرمائے